اعوذ باللہ من الشیعقون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم صلات التصویح کی نماز کی ادائیگی کا عملی طریقہ سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی سب سے پہلے ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم صلات التصویح کی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں جو کہ ایک نفل نماز ہے اور چار رکار نماز نفل کی نماز کی ادائیگی کی نیت کی جاتی ہے ہم نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ ہم نے ہاتھوں کو باندھ لیا ہاتھ باندھتے ہی ہم نے سنہ پڑھنی ہے جو کہ ہم شروع میں ہر نماز میں پڑھتے ہیں پھر سنہ ختم ہوتے ہی پندرہ مرتبہ یہ تصویحات پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندرہ مرتبہ تصویحات پڑھنی ہے جیسے ہی یہ ختم ہوگی ہم نے قرار شروع کر دینی ہے یعنی تعاوز پڑھیں گے تصمیہ پڑھیں گے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر اس کے ساتھ سورت مبارکہ ملائیں گے پھر جیسے ہی وہ سورت مبارکہ ختم ہوگی تو ہم کھڑے کھڑے ہی پھر دس مرتبہ پڑھیں گے پھر دس مرتبہ جب ختم ہو جائے گی تو ہم رکو میں چلے جائیں گے پھر جب ہم رکو میں چلے جائیں گے تو سب سے پہلے رکو کی تصویح پڑھیں گے یعنی سبحانہ رب العظیم تین مرتبہ پھر اس کے بعد ختم ہوتے ہی رکو کی ہی حالت میں ہم دس مرتبہ پھر وہی صلاة تصویح کی تصویح کو دھورائیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ٹھیک ہے جی جب دس مرتبہ ہو جائے گے تو پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے یعنی قوموں میں آگئے سمی اللہ علیہ ورحمیدہ پھر ہم نے دس مرتبہ یہی تصویحات پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر پھر ہم سیدھ سجدے میں چلے جائیں گے سجدے میں جاتا ہی پہلے سجدے کی تصویحات پڑھیں گے پھر صلات و تصویح کی تصویح پڑھیں گے پھر ہم جلسے میں آ جائیں گے یعنی دو سجدوں کے درمیان پھر ہم دس مرتبہ یہ تصویح پڑھیں گے پھر ہم سجدے میں چلے آئیں گے پہلے سجدے کی تصویح پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہم صلات و تصویح کی تصویح پڑھیں گے پھر اسی طرح ہم فوراں کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے جیسی ہم آئیں گے تو سب سے پہلے ہم نے پندرہ مرتبہ تصویحات پڑھنی ہے اب سنہ نہیں پڑھنی اب پندرہ مرتبہ تصویحات پڑھنے کے بعد پھر وہی ہم نے تلاوت کرنی ہے پھر وہی صورت مبارکہ ملانی ہے پھر دس مرتبہ پڑھنی ہے پھر ہم رکو میں جائیں گے پھر رکو کی تصویحات پھر دس مرتبہ پھر اسی طرح معمول کے مطابق دو رکعتیں ہماری ہو گئیں جب دوسری رکعت میں ہم جبائیں گے ہم پورا تشاہت پڑھیں گے پوری درود ابراہیم پڑھیں گے آگے تک پڑھیں گے پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے پھر جب ہم تیسی رکعت کے لیے کھڑے ہو گے تو سب سے پہلے ہم سنہ پڑھیں گے پھر سنہ پڑھنے کے بعد پھر ہم پندرہ مرتبہ تصویح پڑھیں گے پھر تلاوت پھر وہ سورت مبارکہ پھر دس مرتبہ پڑھیں گے پھر دس مرتبہ پڑھیں گے پھر رکوع میں چلے جائیں گے پھر اسی طریقے سے پوری رکعت ہر جگہ دس دس مرتبہ پڑھیں گے پھر جب واپس لوٹ کر آئیں گے تیسی رکعت کے لیے تو پھر ہم پندرہ مرتبہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد سورت مبارکہ ملائیں گے پھر اس کے بعد دس مرتبہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہم رکو میں جائیں گے پھر قومے میں دس مرتبہ پھر سجدے میں دس مرتبہ دونوں سجدوں کے دنگیان دس مرتبہ پھر ہم سجدہ کریں گے دس مرتبہ پھر جب چوتھی رکعت میں جب ہم آ جائیں گے تو ہم پوری اتحیات پڑھیں گے پورا درود ابراہیم پڑھیں گے پھر دعا معصورہ پڑھیں گے پھر دونوں جانب ہم سلام پھیر دیں گے یہ صلاة التصویح کا ایک نہائیت ہی آسان طریقہ ہے اور یاد رہے اس کو سمجھنے کے لیے طریقہ آسان یہ ہے کہ جب ہم شروع کی رکعت میں جب کھڑے ہوئیں گے یعنی جیسے اللہ اکبر کہیں گے ہم سلام پڑھیں گے تو سلام پڑھتے ہی پندرہ مرتبہ پڑھیں گے یعنی جب ہر رکعت دب شروع ہو رہی ہوگی اس جگہ ہم نے پندرہ مرتبہ تصویحات پڑھنی ہے اور باقی ہر جگہ دس دس مرتبہ پڑھنی ہے یعنی جب دوسری رکعت کے لیے ہم آکے کھڑے ہوئیں گے جب پندرہ مرتبہ پڑھیں گے پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئیں گے جب پندرہ مرتبہ پڑھیں گے پھر جب چوتھی رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو کر آئیں گے سیدھے پھر ہم پندرہ مرتبہ پڑھیں گے اور باقی ہر جگہ دس 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 مرتبہ پڑھیں گے پوری ٹوٹل چار رکعت نماز کی ادائیگی ہوتی ہے اور پوری تقریباً جو ہے وہ پوری تین سو مرتبہ جو ہے یہ تصویحات پڑی جاتی ہے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر